اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں بے شمار انعام عطا فرمائی اور جو بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو دی ہیں جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا تو اس سوال کے جواب کے ذمہ داری ہم تمام لوگ کے تمام لوگوں پر ہیں کہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ بندے سے اس کے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا مالو اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ پیر زبان آنکھ کان یہ سب نعمت کی طور پر اللہ نے عطا فرمائی ان چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا اور اس سوال کے جواب کے ذمہ داری ہر بندے پر ہوگی ایسا نہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ غلط استعمال کیا تو دوسرے بندے سے پوچھا جائے گا میں نے اپنا قدم غلط استعمال کیا تو دوسرے بندے سے سوال ہوگا نہیں ہر بندے سے اس کی دی ہوئی نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا اور نعمتوں کا احساب نعمتوں کا شمار کرنا ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ گنسے کے اللہ نے اسے کتنے نعمتیں دی کتنے انعام اللہ رب العزت نے انسانوں پر کیے اللہ رب العزت نے کہا کہ بندے اور تو رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے گرنا چاہے تو تو گر نہیں سکتا اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی